بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابد ہو یاک نستین اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ جن لوگوں کی ہاؤس جاب شروع ہونے والی ہے ایک بڑی کمیونٹی ہے جن کے مسجیز آ رہے ہیں کہ ہاؤ تو اپلائی فار پی ایم ڈی سی ہاؤس جاب لائسنس کچھ لوگ اپلائی کیا ہے انہوں نے ڈبل فیس کے ساتھ بھی کیا ہے لیکن ان کا ابھی تک نہیں آیا میں نے صرف ایک ہفتہ پہلے جو ہے نا اپلائی کیا ایک رینڈم گائے کا اور آج اس کو ریسیر بھی ہو گیا ہے بتانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ غلط جگہ پہ جا کے غلط کلکس کر کے وہاں پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایکچول میں پی ایم ڈی سی کی ویبسائن نہیں ہے وہ آج میں آپ کو نیچے لنک میں دے رہا ہوں کمنٹ سیکشن میں یا نیچے ڈسکرپشن میں صرف اسی لنک سے آپ نے جا کے اپلائی کرنا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کب آپ نے اپلائی کرنا ہے جب آپ کی ہاؤس جاب سپورٹس کرنے کچھ لوگوں کی چھے جون کو شروع ہو رہی ہے اگر میں پبلک سیکٹر کی بات کروں اور پرائیویٹ والوں کی کوئی ساتھ جولائی سے چھے جولائی سے شروع ہو رہی ہے تو آپ نے ہاؤس جاب سے ایک دن پہلے صرف اپلائی کریں کیونکہ یہ ایک سال کا لیسنس ہوتا ہے تو وہ پھر جب آپ کی ہاؤس جاب اینڈ ہوتی ہے تب ہی یہ لیسنس ایکسپائر ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا لیسنس پہلے ایکسپائر ہو جائے آپ بھی ہاؤس جاب چال رہی ہو پھر مسئلہ بن جاتا ہے آپ کے لیے میں یہی ریکمینٹ کرتا ہوں اپنے جونیلز کو کہ جس دن آپ کی ہاؤس جاب ہے نا کا پہلا دن ہے یا اسی دن اپلائی کرو یا اس سے ایک دن پہلے ایڈ لیسٹ اپلائی کر دو تاکہ آپ کے پاس کوئی پروف ہول کچھ لوگوں نے پہلے بھی اپلائی کر کے رکھ لیا یہ ٹھیک کیا مرضی ہوتی ہے ریک کی اچھا اب آپ نے کون سے سٹیپس کو فالو کرنا ہے وہ ایک تو دیکھ لو اور ڈاکومنٹس کی اپلوڈنگ یہ میں نے ایک رینڈم گائے کی ڈاکومنٹس اپلوڈ کی ہے اور کس طرح بیسٹ اور ایزیسٹ وے کے اندر آپ نے اپلوڈ کرنے ہے کہ آپ کے اپی ایم بیسی ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے گھر میں ٹھک جا کے لگے کوئی سٹم مس نہیں کرنا اور اس ویڈیو کا صدقہ جاریہ کا طور پر وہ شیئر کیجئے گا تاکہ میکسیمم لوگوں کی ہیلپ ہو سکے تو آج میں آپ کمپیوٹر کے سکین پر بتاتا ہوں کچھ چیزیں میں جو پرسنل ہوں گی ایک اور گائے کی میں اپلائی کرنا جا رہا ہوں تو وہ پرسنل چیزوں کو میں ہائیڈ کر دوں گا تاکہ بعد میں اس کے لئے بھی مسئلہ نہ ہو رہا آپ کے لئے بھی تو یار یہ جو لنک ہے نا صرف آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے اسی سے ہی آپ کا جس چند ایک سٹیپس کی اندر جو ہے نا وہ پی ایم ڈی سی بن دے گا یا اس کو نوٹ کر لو یا میں نیچے دے رہا ہوں اس کو کومنٹ سیکشن میں یا پھر میں اس کو نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہاں سے جا کے صرف اس لنک کو آپ نے جب اس کے اوپر کلک کرو گے یہاں پہ میں یہ کلک کر رہا ہوں تو اس طرح کا آپ کے پاس یہ پیج ہو پر ہو جائے گا سمپل یہاں پہ یا پی ایم ڈی سی کی افیشل ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا وہ اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ نے پہلے نہیں بنایا ہوا اکاؤنٹ تو یہاں پہ سائن آپ کے اوپر نہیں ہو اکاؤنٹ بھی آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیونکہ اب آپ ڈاکٹر بن چکے ہیں ایک ہے یہ سٹوڈنٹ پروینل ریجسٹریشن اور یہ ہے ڈاکٹر پروینل ریجسٹریشن تو یار آپ نے کیونکہ پہلی دفعہ کرنا کیونکہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ آر ریڈی ریجسٹرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہاؤس جابین ہیں صرف ٹھیک ہے اگر آپ ہاؤس جاب ابھی ہوئی ہے تو آپ نے سٹوڈنٹ ایز پروینل ریجسٹریشن اور آئی اگری کے اوپر یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ آئی اگری کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھو اب آپ کے پاس یہ مختلف کالجز آ چکے ہیں لیٹس پوز کہ میں چلے یہ ایک آر وی میڈیکل کالج کر لیتا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا ایس آر نمبر وہ یہاں پہ انٹر کرو تو یار ایس آر نمبر پتہ کہاں پہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے کالج کی طرف سے پرویجنل سیٹیفکیٹ ملتا ہے یہ جس گائے کا ہے اس کی میں نے ساری انفارمیشن ہائٹ کی یہ صرف میں اس کا یہ پرویجنل سیٹیفکیٹ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کیا تو اسے وہ کالج سے جو ہے نا وہ پرویجنل سیٹیفکیٹ ملتا ہے تو اس کی یہ نا بیک سائیڈ کی اوپر عموما جو اوریجنل پرویجنل سیٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کی بیک سائیڈ کی اوپر نا کالج والے ایک کوڈ لکھ کے دیتے ہیں تو وہ کوڈ جو ہے نا وہ سیمپل آپ نے یہاں سے یا اگر آپ کو نہیں سمجھا رہی تو اپنے کالج میں جا کے یا ان سے کہیں کہ جو میرا ہے نا ایس آر نمبر جس کے ذریعے میں نے پی ایم ڈی سی پلائی گیا نا وہ کائنڈلی مجھے دے دیں تو وہ ایس آر نمبر وہ آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہوتا ہے تو ہر کالج کا مطلیف ہوتا ہے لیکن جو ابھی میرے پاس ہے وہ ہے جی تھری زیرو سکس سکس اس کے بعد ایک آپ کے پاس سلیش آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے چھوٹا ایم اس نے لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد سلیش آتی ہے سپوس کریں یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی اب یہ آپ نے یہ لازمی یاد رہنا ہے کہ اے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اگر یہ آپ نے غلط رکھا ایم چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو پھر بھی آپ کا یہ ریجسٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا جو کالج ہے اے ایم سی یا جو بھی ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے سیمپل اپلائی کر کے اس کے بعد جو میں ایک رینڈم سا بھی ڈال رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ریجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اب انفارمیشن جو ہے نا وہ لے رہا ہے اگر آپ نے اس کے اندر کوئی بھی غلطی کی کیونکہ ابھی یہ میں نے ٹھیک نہیں لکھا اس طرح کرتے آپ کو کوڈ ملا کرتا ہے کیونکہ یار یہ اس کی پرشن انفارمیشن ہے میں یہاں پہ ہائٹ کر رہا ہوں جب وہ آپ اوریجنل ڈال لیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک جی میل کا نیچے آپشن ہے کہ آپ کون سی جی میل لگانا چاہتے ہیں تو یار جب میں نے اگزیکٹ انٹر کیا جس کا میں اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب ریجسٹر پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ سی این ایسی کا اپشن آتا ہے اور آپ کے پاس ای میل کا اپشن آتا ہے ٹھیک ہے اب میں انفارمیشن ہائٹ کر رہا ہوں سوری فارڈر اب یہاں پہ آپ نے کہہ کرنا ہے جو آئیڈی کارڈ کا سی این ایسی ہے جس کا آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ انٹر کرنا ہے اگزیکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ای میل ایک سیلیکٹ کرنی ہے ریمیمبر وہ ای میل آپ کی وہ ہونی چاہیے جو ورکنگ میں ہو جو آپ کے پاس چوبیس گھنٹے آن ہو جس کے اوپر اوٹی پی آنے ہیں وہ آپ اس کو ریسیو کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ای میل انٹر کرنی ہے سپورت کریں جی ہے میں اپنی جو ہے نا وہ کوئی بھی یہاں پہ ای میل جو ہے نا وہ انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جب آپ ای میل انٹر کریں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ لیا گیا کہ لکس گوڈ اور یہاں پہ آپ نے اپلائی کر دیں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ میں نا آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں لکس گوڈ کے اوپر آپ نے اپلائی کے اوپر سیمپل کلک کریں گے یہاں پہ ایزی تو جب وہ ای میل انٹر کر کے لکس گود کے اوپر اپلائی کریں گے نا تو وہ آپ کی ایمیل کے اوپر ایک اوٹی پی بھیجے گا تو یہ جی مجھے اوٹی پی ریسیب ہو گیا ہے سکس سکس تھری نائن ٹھیک ہے تو جو اوٹی پی ہے وہ اگزیکٹ آپ نے لکھنا ہے کوشش کریں لیپ ٹاپ کے اوپر اپلائی کریں جلدی ہو جگا ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر آپ وہ اوٹی پی انٹر کر کے ویریفائی اوٹی پی کو پر سیمپل کی کلک کریں گے جب ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ابھی بن گیا ہے ابھی آپ نے سائن اپ کیا ہے اس کے بعد ہم سائن این کریں گے اور ریمیمبر جو جی میل آپ انٹر کر رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو کسی جگہ لکھ لینا اور جو جو پاسورڈ اور اوٹی پیز آ رہے ہیں اس کو بھی کوشش کریں لکھ لے تاکہ آپ کو ان فیوچر کوئی مسئلہ نہ ہو ایزی ہو گیا جب آپ اوٹی پی انٹر کرتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن دو کھل جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پاسورڈ جی آپ اپنا ایک سیلیکٹ کر لیں چلیں جی میں نے جو ہے نا وہ ایک اچھا سا پاسورڈ اور ریمیمبر جو آپ کو یاد رہے اور اس کو کسی جگہ لکھ لینے تاکہ بار بار آپ کے کام آ جائے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک میں نے پاسورڈ انٹر کیا وہ کہہ رہا ہے اسی پاسورڈ کو یہاں پہ کنفرم کریں تو اسی پاسورڈ کو میں نے اٹھا کے یہاں پہ دوبارہ لکھ دیا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ سائن اپ کریں تو جب میں سائن اپ کے اوپر کلک کروں گا تو میرا جی اکاؤنٹ ابھی کریئٹ ہوا ہے ٹھیک ہے سائن اپ ہوا ہے اس کے بعد ہم سائن این کریں گے ایزی ہو گیا تو جی ابھی ہمارا اکاؤنٹ بن گیا تھا ہم نے کیا تھا سائن اپ اب ہم اگین اسی سائٹ کے اوپر آئیں گے جو جی میل ہم نے انہیں دی تھی وہ جہاں پہ انٹر کریں گے جو پاسورڈ ہم نے سیلیکٹ کیا تھا جو ہمیں بھی بھی یاد ہے اس لئے کہتا ہوں لکھ لیا کرو ٹھیک ہے اگر خدا نہ خاصتہ پاسورڈ بھولتے تو فارگٹ پاسورڈ سے آپ اس کو نیا پاسورڈ بھی بنا سکتے ہیں لیکن کوشش کریں اے گی پاسورڈ بنائیں بار بار چینج کرتے ہیں تو مسائل آتے ہیں ای میل اور پاسورڈ یہاں پہ انٹر کر کے آپ یہاں سے سائن این کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے وہ فیل کرو یہاں پہ اپنا پاسورڈ فیل کرو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بلو والا جو نشان ہے اس کے اوپر یہ یہاں پہ سائن این کے اوپر کلک کرنا ہے تو اب جب جیسے ہی آپ سائن این کریں گے نا تو آپ کے پاس ایک تو آپ کا اوپر نیم فادر نیم اور سی این ای سی وہ آل ریڈی انٹرڈ ہوا ہوا نظر آ جائے گا اور آپ نے جو ای میل پٹ کی ہوگی وہ بھی آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گی آپ نے ایڈ گیا کرنا ہے اس کے اندر کونٹیکٹ نیمبر اپنا جنڈر میل ہو یا فی میل ہو اور ساتھ میں آپ نے یہ ڈیٹ آف برث اپنی سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آگے اپنی ڈیٹ آف برث منت ڈیز پہلے منت ایڈ کرنی ہے مطلب جون کا مہینہ ہے پانچوہ ہے چھٹا ہے ساتوہ اس کے بعد ڈیٹ کیا ہے تیس ہے اٹھائیس ہے جو بھی اس کے بعد یہ دوزار ہے دوزار ایک دوزار دو جو بھی ہے وہ اس کے بعد آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو پرمانٹ اڈریس ہے وہ انٹر کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے ریمیمبر کیونکہ آئی ڈی کارڈ سے آپ کا ٹیلی ہوگا تو پھر وہ بعد میں مسائل آتی ہیں آپ نے صرف اپنا آئی ڈی کارڈ پر انٹر کرنا کوئی اور ایڈ اگرہ انٹر نہ کرنا اوکی ہو گیا تو جیسے ہی آپ جنڈر کے اوپر کلک کریں گے تو میل اور فیمیل کا آپشن آپ کے پاس یوں اپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے جو ہے نا وہ میل کو سلیکٹ اگر میل ہو تو اگر فیمیل ہو تو فیمیل کو سلیکٹ کر لینا سیمپل سی بات تو یار اس طرح جو ہے نا وہ پرمانٹ اڈریس آپ نے آئیڈ کرنا ہے نیچے کنٹری آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ڈسٹک جو ہے نا جو آپ کا ہے جو آپ کے ڈومی سیل کے اوپر ہے وہ سارے کا سرہ سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ نیچے پھر مزید آپ نے دوبارہ پرمانٹ اڈریس اپنا وہی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جانا وہ میلنگ اڈریس جو ہے سیمپل سی بات ہے وہ میلنگ اڈریس کی سارا کھانا فیل کریں گے تو آپ کے پاس یہ فیل ہو جائے گا سارا ٹھیک ہو گیا تو جیسے ہی آپ اس اڈریس کو اپ ڈیٹ کریں گے نا تو آپ کے پاس یہاں پہ آجے گا ویلکم بیک ڈاکٹر آن لائن پورٹل اور یہاں پہ آجے گا پرویجنل اپلیکیشن اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی فار پرویجنل لیسنس آپ نے اپنے سارا انٹر کر دیئے ڈیٹا اب یہاں پہ آپ جب اپلائی کے اوپر کلک کریں گے تو تب آپ کا پروپر اپلائی ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس اپلائی کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اپلیکیشن فار پرویجنل لیسنس فار ون یئر ٹھیک ہے ہاؤس جاب آن لی ٹھیک ہے انڈر ٹیک ہاؤس جاب آن لی یہ صرف ہاؤس جابین کے لیے ہے اب یہاں پہ دیکھو فالوینگ ڈاکومنٹس ہے ریکوائیڈ فار دی دیس اپلیکیشن پرویجنل سیٹیفکیٹ جو آپ کے کالج نے آپ کو ایشو کیا ہے ٹھیک ہے ٹرانسکرپٹ ایشوڈ بائی ٹو یو یونیورسٹی مطلب یہ جو فائنل ائر کا آپ کا ریزلٹ کارڈ ہے اور پاسپورٹ اگر آپ فارنس سٹوڈنٹ ہے مطلب اوورسیز میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے پاسپورٹ ضروری ہے ورنہ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اس نے کہا ہوا ہے کہ میک شور دیٹ ٹو سٹارڈ یور ہاؤس جاب انٹرنشپ آفٹر ایشورنس آب تی پرویجنل لیسن مطلب پہلے آپ اس کو اپلائی کریں اس کے بعد میک شور کریں کہ آپ ہاؤس جاب شروع کر رہے ہیں اپلیکیشن فیز نہیں نان ریفانڈیبل ہے ہزار روپے فیز ہے اور وہ ٹرانسفر دوبارہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور کمپلیٹ یور بیسک پروفائل ٹھیک ہے تو اپلائی کرنے سے پہلے اپنی بیسک پروفائل جو کہہ ہمیں ابھی وہ ساری کساری کار لی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں کانٹینیو کے اوپر سیمپل کلک کرنا ہے تو یار جیسے ہی آپ کانٹینیو پر کلک کریں گے تو وہ اب آپ سے آپ کے اٹیشمنٹ مانگنا شروع کرے گا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک بیک گراؤنڈ جس کا بلو ہو پکچر وہ جے پی جی فارم میں یا پی ڈی ایف کی فارم میں جو ہے نا وہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہو اور اتنے ایچ کی ہو ٹھیک ہے جی تو وہ میں نے جہاں پہ اٹیش کی اور وہ کہہ رہا ہے کہ اٹیش فائل اور گرین ٹک ساتھ آپ کو شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ کیونکہ میں لیپٹاپ سے بنا رہا سوری فار دی کوالٹی آف دی ویڈیو لیکن یہ اسی طرح ہی آپ سیکھ لیں تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آئے اچھا پکچر آپ کی کلیئر ہونی چاہیے برنا یہ ریجیکٹ ہو جائے گی کس طرح پکچر کلیئر لینی ہے آپ کوشش کریں موبائل سے جو آپ کی پاس پکچر ہے تو میں نے جو اپلوڈ کیا وہ یہ اس کیم سکینر کے ذریعے جو ہے وہ میں نے اس کیم سکینر کو اوپن کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا جو پکچر تھی اس کی جو ہے نا وہ میں نے کیپچر کیا مطلب سیمپل جو پکچر تھی وہ اس کیم سکینر کے ذریعے جو ہے نا میں نے کیپچر کر کے یہاں پر سپوز کریں یہ نیچے کوئی پکچر پڑی ہو یہ پکچر ہے سپوز کریں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا وہ میں نے اچھے سے کیپچر کیا کیمرے کو اچھے سے صاف کر لینا جو یہ پکچر آئے گی نا اس کو آپ نے پھر اپنے جو نا واتس اپ کو لیپ ٹاپ کے اوپر اوپن کر لینا وہاں سے جو نا سیمپل پکڑ کے اس کو سیو کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ٹھیک یہ مشکل نہیں ہے کام سیمپل آپ نے پکچر کیپچر کر کے واتس اپ کے اندر لینا لیپ ٹاپ کے اندر لیپ ٹاپ سے پھر یہاں پہ جو نا وہاں اپلوڈ کر دینا جب اگر آپ کی پکچر بلکل ٹھیک ہوگی تو یہاں پہ ٹک کا آپشن ہے کوشش کریں بلکل کلیئر ہو کوئی داغ نہ ہو پکچر میں آپ کا فیس واضح نظر آ اور آپ کا پکچر جو نا وہ ریسنٹ والی ہو کوئی پرانی نا انیس ساٹھ والی نا پکچر لگا دینا ریسنٹ پکچر لگانا جلدی وہ ایکسپٹ ہو جائے اس کے بعد جی جیسے ہی پکچر اپلوڈ کریں گے اس کے نیچے آپ کے پاس آئے گا اپلوڈ سی این ای سی یا پاسپورڈ سیم آپ نے کلیئر سی پکچر کیم سکینر کے ذریعے جو میں نے ابھی آپ کو ایپ دکھایا موبائل سے کھینچ لینا اس کو کلیئر کر لینا اور یہاں پہ اٹیج کر دینا ریمیمبر اس کے چاروں کھونے جو آپ کے سی این ای سی کے وہ واضح آپ کو نظر آنے چاہیے اس پکچر کے اندر مطلب کہ یوں لگے کہ واقعی ہی اس نے اپنے اگزیکٹ آئی ڈی کارڈ کی پکچر لیے گئی کاپی بیسٹ نہیں ماری تو یہ دیکھ رہے ہیں میں نے جو اپلوڈ کی ہے اس کے سی این ای سی یہ چاروں کونے جو ہیں وہ سی این ای سی کے وہ نظر آ رہے ہیں اور اگزیکٹ بلکل کلیئر پکچر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب یہ کلیئے گئے تو آپ کے پاس اٹیج فائل کے نیچے یہ ٹک کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سیم گوز ایف ایسی پری میڈیکل کیم سکینر سے اپلوڈ کرنا سکین کر کے اپلوڈ کرنا ہے فائنل ایر کی جو ڈی ایم سی ہے اگر ڈی ایم سی نہیں آئی تو آپ نے جو فائنل ایر کا جو ریزلٹ کارڈ ہے مطلب جو آن لائن آپ کو شو ہو رہا تھا جو یو ایچ ایس والے ان کو بتا رہا ہوں تو وہ آپ نے اس کا سکرین چارڈ لے گی یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے جب ڈی ایم سی آئی گی وہ ڈی ایم سی اگر آگئے تو ٹھیک اگر نہیں آئی تو فائنل ایر کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ یہاں پہ چھپ کر کے اپلوڈ کر دینا تو یہ لے جی میں نے وہ کیم سکینر سے سکین کی کتنی پیاری یہ سکین ہو کے آئی ہیں اس کے بعد جی یہ میں نے جو ہے نا وہ فائنل ایر کی ڈی ایم سی جو آن لائن تھی اس کی ٹھیک ہے وہ میں نے یہاں پہ لاکھ چھپ کر کے اپلوڈ کر دی ہے تو یہ ریمیمبر دیکھو کتنی میں نے کلیئر اپلوڈ کی ہے اگر موبائل میں کلیئر نہیں دکھا رہا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے لیکن یہ بلکل کلیئر ہے مطلب ایک اندھا بھی پڑے تو اس کو بلکل کلیئر جو ہنا پڑا جائے گا ڈی ایم سی اپلوڈ ہوگی اس کے بعد جو آپ کے کالج نے آپ کو پرویجنل سیٹیفکیٹ دیا تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی میں نے یہاں پہ اس کا اپلوڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اپلوڈ کرنے کے بعد جب یہاں پہ ساں پہ ٹک ٹک نظر آ رہا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے فی فار دی پرویجنل لیسنس تھاؤنٹ روپیز اور ایک سال کے لیے یہ صرف ویلڈ ہے آپ کا لیسنس ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پروسیڈ فار پیمنٹ اب یہاں پہ آپ نے پیمنٹ کے لیے پروسیڈ کرنا ہے اور پیمنٹ میں کیا ہے آپ نے وہ کارڈ یوز کرنا ہے جس کی اندر کوئی نہ کوئی بیلنس ہو اٹلیس دو ایک ہزار روپی تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ تھوڑا بہت ٹیکس بھی کٹ سکتا تھا تو اس میں یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو پروسیڈ فار پیمنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ نے پروسیڈ فار پیمنٹ ٹھیک ہے ایج ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے سارے کا سارا کیونکہ لڑکے کا نام کیا تھا جنیت تھا تو اس کے بعد اس میں میں نے یہ ساری ایڈٹ کار کی چیزیں اپلوڈ کر رہا ہوں تو یہاں پہ اس نے جی اپلیکیشن فی آپ کو بتائی ہوئی ہے اسی پیج کی نیچے ٹوٹل ہزار روپی لگے گا آپ ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعی یا ایم سی بی چلان کے ذریعی پی کرنا چاہیں کوشش کریں کہ آپ نہ ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعی ابھی پی کر دیں کیونکہ ایم سی بی چلان جو ہے وہ دیر سے پہنچتی ہیں اور وہ ڈیلے بڑی آتے ہیں آن لائن پی کریں جلدی ہو جائے گا اور جلدی آپ کہا جائے تو ڈیبیٹ یا کریڈٹ کارڈ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے اوپر آپ نے سیمپل کلک کرنا ہے تو کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ آپ کے پاس پیج کھل کے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے اپنا کارڈ جو ہے نا اس کا نمبر لکھنا ہے اس کی اکسپائری ڈیٹ ٹھیک ہے جو آپ کے کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کارڈ ہولڈر کا نیم جو ہے وہ لکھنا ہے اور آپ کے کارڈ کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک تین ڈیجٹس کی جو ہے نا وہ پین ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے سیمپل انٹر کرنی ہوتی ہے میں دکھاتا ہوں ایک یہ سپوس کریں میرا ایک کارڈ ہے نا تو یہ اوپر جو ہے وہ چودہ ہنسے کا آلموسٹ کوڈ ہے اس کے نیچے یہاں پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کے نیچے جو ہے نا وہ جی میرا نام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کارڈ جو ہے نا وہ یہ سارا ڈیٹر کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کارڈ کو پلٹ دینا ہے جب پلٹیں گے نا تو آپ کے کارڈ کے پیچھے والی سائیڈ پہ یہ تین ڈیجٹس لگے ہیں جس کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین ڈیجٹس آپ نے جو ہے نا وہ یہاں پہ اس سیکیورٹی کورڈ کے اندر جانا وہ آپ نے انٹر کارڈ دینے ہوتے ہیں جو ہی آپ انٹر کریں گے نا تو اس کے بعد جناب آپ کے پاس اس طرح کا آئے گا بلینگ اڈریس مطلب کہ آپ کا جہاں پہ آپ مگوانا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا جو ہے نا یار وہ آئی ڈی کارڈ والا لکھیں کیونکہ یہ پھر بعد میں مسائل کرتے ہیں تو بلینگ اڈریس میں نے اس کے آئی ڈی کارڈ والا لکھا ہے اگر آپ کو اپنے علاقے کیونکہ یہ رہ رہا ہے جی لیا کے اندر ٹھیک ہے تو اب اس کا جو پوسٹل کورڈ ہے مجھے نہیں پتا تھا میں نے گوگل پہ لکھا یہ چوک آزم کا ٹھیک ہے تو پوسٹل کورڈ لکھا تو 31,450 جو نا اس کا پوسٹل کورڈ آ رہا تھا وہ میں نے سیمپل یہاں پہ انٹرک کیا کنٹری پاکستان ہے سیمپل سی بات تو یہ سارا جب میں نے انٹرک کر دیا مطلب یہ پوسٹل کورڈ بھی اور یہ سارے کا سارا ڈیٹا تو یہاں پہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آرڈر ڈیٹیل آپ کے ہزار روپے پے ہوں گے لیکن ٹوٹل آپ کے کارڈ سے ایک ہزار پندرہ روپے کٹیں گے کیونکہ پندرہ روپے ٹیکس ہے تو یہاں پہ آپ نے پے نو پہ جو نا وہ کلک کر دینا ہے سیمپل سی پروسیس جائے تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے کارڈ سے جو نا ایک ہزار پندرہ روپے کٹ نہیں ہیں تو اس کے لیے پہلے ایک ویریفکیشن کورڈ آئے گا آپ کے نمبر کے اوپر یا آپ کی ایپ جو بینک کے ایپ ہے جو آپ نے کارڈ اٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ جس کے اوپر وہ ویریفائیڈ ہے اس کے اوپر ایک اوٹی پی کورڈ آئے گا وہ اوٹی پی کورڈ اپنے موبائل سے آپ نے سیمپل یہاں پہ جو ہینا ویریفکیشن کورڈ ویریفائی کریں گے اور سابمیٹ کریں گے آپ کی ایک ہزار پندرہ کی پیمٹ ہو جائے گی بلکل ایسی سٹیپ ہے بچا بھی کار سکتے تو یہ جی اب پروسیس ہو رہا ہے your request is being processed almost 30 seconds سے 15 seconds یا ایک منٹ تک جو ہینا یہ پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد جی آپ کے پاس میسیج آتی ہے سکرین کی اوپر if you have paid the fees please wait for 24 سے 48 hours ٹھیک ہے کیونکہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ آپ کی بینک سے پیمٹ اسی وقت کٹ تو جاتی ہے لیکن 48 گھنٹے وہ لیتا ہے کہ بیریفائی کریں گے ہاں پیمٹ ہو چکی ہے وہ سارا پروسیس کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو بس آپ نے سیمپل اس کو go back کے اوپر کلک کر دینا اب یہاں تک آپ کا مسائل سارے حل ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ 48 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ اسی ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے اور اپنا ای میل آئی ڈی اور اس کو سائن این کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر پیمٹ ہو گی ہے تو آپ کا گئے گا جی پیمٹ سٹیٹس وہ پیمٹ ریسیو ہو چکی ہے اللہ اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ اب آپ خوشی منا سکتے ہیں تو جب آپ دوبارہ اپنی اپلیکیشن کے اوپر آئیں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک چارٹ ملے گا ٹھیک ہے اس کا کوشش کریں سکرین چارٹ جوز کرنے گی کیونکہ یہ بہت دادہ جو بھی سٹیپ کریں اس کا سکرین چارٹ ساتھ ساتھ لیتے جائیے گا موبائل کے اوپر تاکہ آپ کو یاد رہے آپ نے کہاں کہاں تک اپلائی کر لیا ٹھیک ہے میں انفارمیشن اس کی ہائٹ کر نیم فادر نیم سی اے نیسی یہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ آپ کو دکھا رہے گا آپ کہے گا جی آپ کا وہ پرنٹ ہو رہا ہے اور آپ کو جو اگر میرے پروسیس اپلائی کریں گے تو آپ کو وہ آپ کو ریسیو ہو جائے گا ٹھیک ہے میلنگ اڈریس پرمانیٹ اڈریس آپ کا ایمیل موبائل نمبر ویلیڈ جو ہے نا کب تک ہے کب سے کب تک ہے ایک ساتھ کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جنڈر آپ کا لکھا وہ ساری انفارمیشن آپ نے چیک کر لیے نہیں ہے اس کا سکرین شارٹ دے لو کہیں بھی یوز کل سکتا جب تک آپ کا لیسنس نہیں آتا اٹریس گھنٹے کے بعد اس طرح کا آپ کو موبائل کے اوپر ٹھیک ہے پیمیٹ ریسیو اور یہ سٹیٹس پر ویلیڈ لیسنس آپ کی انفارمیشن شو کر رہی ہے کوشش کریں ساسا سکرین شارٹ لے لیں یہ دیکھ رہے ہو اب اس نے بتا دیا جی آپ کی پیمیٹ ساری کی ساری پیڈ ہو چکی ہے فلان فلان طریقہ آپ نے اپلائی کی آپ کی پیمنٹ پیڈ ہو گئی اس کو اگر میں دوبارہ میں دکھا دوں تو اس طرح کا آپ کو ریسیپینٹ پیمنٹ ریسیو تو یار یہ تھا میتھرڈ جس کے ذریعے آپ کو کسی کی منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے نا وہ زوم پے کالوں کے لیے لوگوں سے ٹائم لے رہے ہیں کبھی ان کو پیزا پارٹی دے رہے ہیں یار ہمارا پلائی کر رہا دو دینی ہے تو مجھے دونا یار پیزا پارٹی ایزی ایسٹ وی میں بتایا ہے پھر بھی کسی کو مسئلہ تو کمنٹ سیکشن میں جو ہے نا وہ پوچھ لینا کوئی چیز اور کوشش کرنا کوشش کرنا کیونکہ لوگ ہیلپ نہیں کرتے دوسروں کی دوسروں کی ہیلپ کرو اللہ بھاک آپ کی ہیلپ مدد کرے گا ویڈیو کو گروپس کے اندر شیئر کر دو یا اگر آپ کو خود پتایا تو خود جو ہے نا وہ لوگوں کو گائی اے ٹوزی کر دو جو بھی آپ کو ایزی وی میں لگتا ہے لیکن مدد ضرور کیا کرو ٹھیک ہے ایک چھوٹے سی آپ کی نیکی آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور کام آتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا یا میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی اس کا بلا ہوئی ہے that's all about thank you so much میمار میعات سنی پیچھے پھر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آپ سب کی ہاؤس جاب جانا وہ بہترین سی گزرے کوشش کرنا کہ ہاؤس جاب میں بھاگنے سے پریز کرنا لوگ کہتے ہیں light rotation چوز کر لی میری جان اگر سٹارٹ میں ہی آپ نے ایکسپوئیر نہیں لیا سٹارٹ میں ہی آپ نے پیشنٹ سے بھاگنا شروع کر دیا تو ساری عمر بھاگتے رہو گے یہ ہمارے ٹیچرز جہاں میں نے سیئت کی تھی ٹھیک ہے جو اوٹی اگر آپ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو آپ کو ایسی چیزیں آنے چاہیے جو ڈیلی بیزس کے اوپر ایس ایم او آپ اس کو یوز کر سکو آپ کو فنگر ٹپس پر آئیں مطلب اگر آپ کو فولی پاس کرو آپ کو لاؤ مسئلہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے فولی نکال تو مسئلہ ہی کوئی نہیں لاؤ یار آئیوی پاس کر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے انڈروٹیکلٹیو پاس کر مسئلہ ہی کوئی نہیں اس طرح آپ کو ریفلیکسز بان جانے جائے ہیں جس طرح آپ اگر گاڑی چلاتے ہو تو آپ کے ریفلیکسز بنتے ہیں آپ صاحب نے کیلہ بھی کھا رہے ہو صاحب رہا کچھ باتیں بھی کھا رہے ہو باتیں کرتے کرتے ہیں آپ ساری کام کر لو اتنے آپ نے پریکٹس کرنی ہے جو جتنا بھاگے گا وہ اتنا اتنا فسے گا میری جان یہ بات یاد رکھنا اوٹی ایز کیوں ہیں آپریشن تھیٹر میں ان کو پکڑ کے رکھو ان سے بنا کے رکھو انہیں جتنی چیزیں آتی ہیں انہیں ڈاکٹرز کو بھی نہیں آتی ہیں میں نے خود اوٹی ایز کے ساتھ جو سیکھا ہے وہ ایون میں نے ڈاکٹرز سے بھی نہیں سیکھا ٹھیک ہے مطلب وہ اتنی چیزیں سکھا دیتی ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے اور سینئرز انہوں نے کیونکہ ملٹیپل سینئرز کے ساتھ کام کیا ہو جائے تو وہ ہر ایک سی ایکسپیرنس ان کا ویجوال ایکسپیرنس بن جاتا ہے بڑے اچھے سٹیچ لگانے انہیں آتے ہیں بڑی اچھے انہیں جو اینا ٹیپ کرنی آتی ہے بڑی اچھا انہیں جو اینا وہ پیشنٹ کو کور کرنا آتا ہے سیکھو ان سے جتنا میکسیمہ ہو سکتا ہے سیکھو اور بنا کے رکھنا سب سے خود کو رگڑ دو ایک سال کے لیے انشاءاللہ پوری عمر پر آپ کو رگڑا نہیں کھانا پڑے گا ایون آپ خود بھی کلینک بنا سکو گے اپنا that's all about thank you so much میمبر میعجنیر پیشز پر اللہ حافظ شیئر مست آئی